احباب کرام ہمارے ہاں دہلی سے ہماری درخواست پر محمد افضال صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم راشتری منس کے بھارت کے آپ تشریف لائے ہیں آپ سے بھی درخواست ہے افضال صاحب سے کہ چند منٹ کے لئے احباب سے کتاب فرمائیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِ عَادَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَّزَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُوا لَا قَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا عزت مآب، عالی جناب، مزا مسرور احمد صاحب، ناظر بالا، محترم محمد انام غوری صاحب، محترم تنویر صاحب، محترم زہیر صاحب، اور حاضرین خاتین و حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات، میں کل سے آپ کے بیچ میں آپ کی تقاریر سن رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے فقر ہے اس بات کا اور جب میں یہاں پر جتنے بھی عالم حضرات یہاں آ کر تقریر دیکھ کر رہے ہیں تو انہوں نے جو شروعات کری اور میں نے بھی اسی انداز سے شروعات کری یعنی کلمہ شہادت محترم حضرات ایک مسلمان کے لیے جب وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے اور اس کا ایمان اپنے دل میں رکھ لیتا ہے تو اس کو مسلمان ہونے کے لیے اس سے بڑی شہادت کی کوئی ضرورت نہیں دوسرا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ولقت کررمنا بنی آدمہ کہ اے بنی آدم اللہ تعالی نے تمہیں اس زمین پر انسان بنایا اور آپ کو چلنے کے لیے زمین کے اوپر ہم نے سواری عطا کی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو دریا میں چلنے کے لیے کشتیاں عطا فرمائیں اور آپ کو بہترین نعمت عطا کی کھانے کے لیے اور آپ سبھی حضرات کو افضل بنایا یعنی اشرف المخلوق بنایا جتنی بھی مخلوق ہیں دنیا میں ان سب سے افضل بنایا اور الحمدللہ ہم افضل مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہم لوگ اللہ کا قرم یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن آج حالات حاضرہ کا سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگ یہ تاثر دینے میں کوئی کبھی نہیں چھوڑتے کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ قلم سے نہ لکھ کر تنوار کی نوک سے لکھی جا رہی ہے اور اس میں روشنائی کی جگہ انسانی خون کا استعمال ہو رہا ہے یہ تاثر ہم لوگ دے رہے ہیں جبکہ میں آج تقریر سن رہا تھا کہ مذہب اسلام میں جہاد کہ ساتھ ساتھ جہاد افضل چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جہاد کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو سلح کے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا معلوم ہوگا کہ بہت ساری جنگوں میں خود وہ شریک ہوئے لیکن جب سلح حدیبیہ کا موقع آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر مسلمانوں نے اپنے احرام کھول دیئے اور اپنے قربانی کے جانور وحیبی پر انہوں نے قربان کر دیئے یہ ایک طریقہ دکھایا انہوں نے سلح حدیبیہ میں مسلمانوں نے یعنی ہم سلح کرتے ہیں تو ہم عمرہ اور حج کی پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے ہم مسلمانوں کے سامنے پیش کیا دوسرا جہاد کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب فتح ہے مکہ کے اوپر جب وہ آپ آگے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا اعلان جو کیا تھا یہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے امان ہے جو شخص کعبت اللہ کے اندر چلا جائے گا اسے بھی امان ہے اور جو شخص اپنے گھروں میں رہے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے اسے بھی امان ہے اور حتیٰ کہ یہ کہ جو شخص سڑک پر موجود ہو میدان میں موجود ہو اور وہ مسلح بھی ہو اس کی تلوار بھی اس کے پاس ہو لیکن وہ نیام میں ہو اور وہ نیام سے اس کی تلوار باہر نہیں ہو وہ بھی محفوظ ہے وہ بھی محفوظ ہے یعنی آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم خوریزی کا کم سے کم خون بہے اس کا ایک نمونہ فتح مکہ کے موقع پر آپ اور ہم سب حضرات کے سامنے پیش کیا میں یہ آئی اس لئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہیں زندگی ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنے سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی سنت ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک مسلمان لاہور کے اندر ایک مسجد کے اندر نماز عدا کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ سینہ صفر ہو کر اس کے اوپر بندوں کے گولیے داغ رہے یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا عمل ہے یہ کون سا اسلامی عمل ہے اگر ہم لوگ آج اس بات کی آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ انیس ست سیتالیس میں جب پاکستان کا ظہور ہوا تو اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ دار الاسلام پاکستان بنے لیکن وہ پاکستان دار الاسلام نہیں بن سکا وہ پاکستان دار الامن نہیں بن سکا آپ حضرات یہاں پر میں نعرہ آپ لوگ دیتے ہیں کہ قادیان دار الامان قادیان اگر دار الامان ہے تو ہندوستان بھی دار الامان ہے ہندوستان کے رہنے والے لوگ بھی امن پسند ہے آپ لوگ یہاں نعرے لگا رہے ہیں میں دیکھتا ہوں آپ لوگ یہاں نعرے لگا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ جس ولولے اور جس جوش کے ساتھ آپ نعرے لگا رہے ہیں یہ ہندوستان میں ہی ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور خطے پر یہ ممکن نہیں ہے اور میں جس تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں جس کا اس کا جوش اس کی سوچ بس دو منٹ کے اندر آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں یہ خطہ جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ برے سغیر کا خطہ کہلاتا ہے محترم حضرات آج ایک طاقت یوروپین طاقت امریکن طاقت پوری ایک جہت ہو کر جنگ لڑ رہی ہے ہم لوگوں کے خلاف آپ یہ دیکھیں ایک کارڈ پہ ایک کارڈ کے اوپر اس کی قیمت پہ آپ پورا یورو بھوم سکتے ہیں لیکن ہم برے سغیر کے رہنے والے کتنے کاغذات آپ لوگوں کے میں سامنے یہاں دیکھ رہا ہوں کتنے کاغذات کتنے ویزے کے کاغذات آپ کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہ مسلم راستے منچ یہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پورے برے سغیر کے اندر کوئی کاغذ نہ بھرا جائے کوئی ہم ہندوستان کے رہنے والے یہ چاہتے ہیں ہم پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ آج کے بعد کوئی کاغذ نہ بھرا جائے صرف ایک آئی کارڈ جو اس کا شنافتی کارڈ ہے اس کے بنا پر اس کو پوری ہندوستان کے اندر اور سب جگہ اس کو جانے کی پوری محلت دینی چاہیے یہ جب بھی عمل میں آ سکتا ہے محترم حضرات جب ہم لوگوں کے اندر خلوص ہو ہم لوگ اسلامی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر کام کریں مسلم راستے منچ اسی اسلامی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر کام کر رہا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے یقیناً آپ کے راستے میں بہت ساری تکلیفیں آئیں گی آپ کو بہت ساری جدو جہد کرنے پڑیں گے ہمیں بھی جدو جہد کرنے پڑ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جدو جہد نہیں کر رہا پڑا ہمارا کام بہت آسان ہے ہمارے رہبر محترم اندریش گمار جو راستے سوہم سیوک سنگ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راستے سوہم سیوک مسلمانوں کی دشمن تنظیم ہے اس تنظیم کا شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم سبوں کے دلوں میں ہم سبوں کی رگوں میں وہ جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم سب لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا اور اس مٹی سے اگر ان کی نظمت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں ہماری رگوں میں بھی وہی خون دول رہا ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کی رگوں میں دول رہا ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کی اور ہندو کی رگوں میں خون دول رہا ہے آپ کسی نظریہ کو مٹا نہیں سکتے محترم حضرات میری دعا ہے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ ایک ایسا نظام قیم کریں ہم لوگ ایسا کام کریں آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جہاں پر بھی میٹنگ کرتے ہیں ہم جہاں پر بھی بلاتے محترم ہمارے آپ کے جو ہے محترم فضل الرحمان صاحب بٹی صاحب جو ہے ہمارے ہر پروگرام میں تشریف لے کے آتے ہم نے آپ حضرات کو جگہ جگہ اپنے جہاں پر ہم نے آپ کے فضل کو بلایا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے خیالات پیش کریں یہ صرف اس لئے ممکن ہو سکا محترم حضرات ہمارے دلوں میں خلوص ہے ہم نے خلوص سے کام لے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائے ہوئے راستے پر چلنے پر اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توبی قوتہ فرمائے اور ہم سب لوگ مل کر اسی طرح سے اس ملک اور اس خطے برسغیر کی خدمت کرتے رہے جائے ہند جائے بھارت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم